گئیز ہمارے چینل پر اب بھی ہم نے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے ایک صحیح چشما اپنی دنچریہ کے حساب سے اپنے کام کے حساب سے تاکہ آپ کو صحیح ٹھیک طریقے سے آپ کی آنکھوں کو پروٹیکشن ملے اور آپ کا نمبر زیادہ نہ بڑے یا نمبر نہ آئے آپ کو کبھی بھی آنکھوں پر زیادہ کوئی پروبلمز نہ ہو دیکھیں اگر آپ ایک ٹھیک طریقے کا چشما اپنے لیے چوز کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں تو بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی پروبلم ہوگی کیونکہ سیمپل سی بات ہے پروٹیکٹ تو وہی کرے گا آپ کی آنکھوں کو آپ کا چشما ہی اور اس میں جو کوٹنگز آپ نے سیلیکٹ کی ہے جس طریقے کے اس میں لینس چوز کیے ہیں وہی آپ کی آنکھوں کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں اکثر گائز آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا کہ جب بھی آپ کو ڈوکٹر نے چشما ریکمینڈ کیا ہوگا تو آپ گئے ہوں گے چشما بنوانے کسی آپٹیکل سٹور پر لیکن وہاں پر آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ آپ کو چشما کون سا سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ بات ڈوکٹر بھی نہیں بتا پاتے کہ آپ کے لیے چشما بہتر کون سا ہے وہ آپ خود اپنے لیے پتا کر سکتے ہو آپ کو خود کو جتنے اچھے سے پتا ہے کہ میرے لیے صحیح چشما کون سا ہے میری آنکہ کس طریقے سے ٹھیک رہیں گی وہ اور کسی کو نہیں پتا ڈوکٹر کو بھی نہیں پتا تو ڈوکٹر کو بھی جب آپ اپنے کام کے بارے میں بتاتے ہیں اپنی دنچریہ کے بارے میں بتاتے ہیں آپ زیادہ تر ٹائم کہاں پر بھیتا رہے ہیں وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں اسی کے بعد وہ ڈیسائیڈ کر پاتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا چشما ٹھیک رہے گا کون سی کوٹنگز ٹھیک رہے گی اور یہ بات بھی دیکھی گئی ہے زیادہ تر ڈوکٹر کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ مارکٹ میں بھی کون کون سے چشما ٹھیک رہے گی کون کون سی کوٹنگز ٹھیک رہے گی کون کون سے لینسز ٹھیک رہے گی کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ اپنے پیسنٹس میں بیجی ہوتے ہیں پیسنٹ کے بعد ان کے پاس گھر میں بھی کافی سارے کام ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ان سب چیزوں سے زیادہ جھوڑے نہیں ہوتے کہ کون سے مارکٹ میں لینسز آ رہے ہیں ابھی کون سی نئی ٹیکنولوجی ہے جو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی آنکھوں کو پروٹیکٹ کر پائے یہ چیزیں ایک اوپٹی شیئر نہیں آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے جو کہ میں یہاں پہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں وہ کام میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگوں کو بس اتنا سا کرنا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے ہمارے چینل پر گائیز 97% لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان کو ویڈیوز اچھی لگتی ہے لائک بھی کرتے ہیں لیکن چینل کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کر رکھا دیکھو یار سبسکرائب کر لے کیونکہ اس میں آپ کے پیسے تو لگ نہیں رہے ایک دم فری ہے آپ کے نمبر کے چشما سے جوڑی ہر انفرمیشن یہاں پر ملتی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سبسکرائب کر لیا تو آپ کو ہر ویڈیو دیکھنی ہے نہیں آپ کے والو وہی ویڈیو دیکھئے جو آپ کے کام کی ہو جو آپ کو لگے کہ ہاں مجھے اس چیز کی اس انفرمیشن کی ضرورت ہے تو سبسکرائب کر کے رکھ لیئے دوستو اس سریز میں اس سے پہلے دو ویڈیوز آ چکی ہے ایک تھی لینس میٹیریل پہ لینس میٹیریل کون کون سی مارکٹ میں اویلیبل ہے اور آپ کے لئے کون سا بیسٹ ہے دوسری تھی گائز یہاں پر کوٹنگز کے اوپر کی مارکٹ میں کون کون سی کوٹنگز اویلیبل ہے نئی تیکنولوجی میں اب بھی کون سی لیٹسٹ ہے اور کوٹنگز کے ٹائپز تھے کہ کتنے ٹائپز کی جو کوٹنگز ہوتی ہے اور آپ کے لئے کون سی بہتر ہے وہ دو ویڈیوز اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھئے تو جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی اس کے بعد میں میں دونوں ویڈیو یہاں پر دے دوں گا وہاں سے جا کر کے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں لینس کے میٹیریل کے سیلیکشن کو لے کر کے کس طریقے سے ہمیں اپنے لیے صحیح لینس میٹیریل سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا دو طریقے کے لینس میٹیریل آتے ایک آتا ہے گلاس یعنی کی کانچ والے لینسز اور دوسرا آتا ہے پلاسٹک میٹیریل یعنی کی فائبر سی آر والے لینسز اب ان دونوں میں آپ لوگوں کے لیے بیسٹ کون سا ہے آپ کو اپنے کام کو دھیان رکھتے ہوئے اپنی دینچریہ کو دھیان رکھتے ہوئے اپنے لیے کتنا ٹائم آپ کو چشمہ یوز کرنا پڑتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ مٹیریل سیلیکٹ کرنا ہے اپنے لیے پہلے میں ان دونوں میں فرق بتاتا ہوں ان دونوں میں ڈیفرنس بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے کام کے حساب سے اپنی دنچریہ کے حساب سے آپ کو دن بر میں کتنے گھنٹے چشمہ پہننا پڑتا ہے اس حساب سے آپ کے لیے ان دونوں میں سے صحیح مٹیریل کون سا ہونے والا ہے یہ گلاس ہے اور اسی لیے اگر یہ ہاتھ سے فیصلہ گرا تو پھر یہ ٹوٹ کر کے ایک دم بکھر جائے گا چکنا چور ہو جائے گا جو کی اس کا ایک ڈیس ایڈوانٹیج ہے اب گائز یہاں پر بات کریں اس کی تو یہ فائیور ہے اگر یہ گر جائے تو بریک نہیں ہوگا ہاں یہ سی آر تھٹی نائن لینز ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ گیرا تو ہلکا پھلکا گیرا تو یہ بریک نہیں ہوگا لیکن اگر زیادہ گاڑی کا گیرا اس کے اوپر سے نکل گئی یا کسی کا جور سے پیر پڑ گیا اس کنڈیشن میں یہ بریک ہو سکتا ہے سی آر تھٹی نائن یہ پوری طریقے سے انبریک ایوال نہیں ہے انبریک ایوال ہے لیکن 50-50% ہے مطلب ہلکے فلکے میں نہیں ٹوٹے گا بلکل بھی اور سب سے اچھی بات اس کی پتائی گیا ایک دم لائٹ ویٹ ہے اس کا ڈیس ایڈوانٹیج ایک اور یہاں پر یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب یار یہ اگر ویٹ میں تھوڑا سا بھاری ہے وزن زیادہ ہوتا ہے اس میں ایسی کنڈیشن میں جب آپ کا نمبر ہائی ہے اس کنڈیشن میں یہ لینس آپ کے لئے کافی زیادہ ویٹ ٹوالا ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر جب آپ اسے پہن دے ہو تو فریشر پڑتا ہے پورا ویٹ یہاں پر پڑتا ہے نوز پہ اور اس کنڈیشن میں آپ کے اس کے بات کرے تو میں نے بتا دیا یہ لائٹ ویٹ ہے مطلب کی اتنا زیادہ ویٹ نہیں ہوگا اس کے اکوڈنگ اس کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے فائیور کالے کا بات کرے کوٹنگ ٹیپس کی تو گلاس میں آپ کو سیمپل وائٹ لینسز مل جاتے ہیں انٹی ریپلیکشن مل جاتے ہیں اور یہاں تک کی فوٹو کرومیٹک لینسز بھی مل جاتے ہیں ویزن وائز بات کرے تو گائز اس میں سنگل ویزن بھی مل جاتا ہے ڈاول ویزن بھی مل جاتا ہے اور پروگریسیو بھی مل جاتا ہے فائیور میں بات کرے تو فائیور میں بھی یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی لیکن اس میں ایک چیز ایڈوانس ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ساری جو چیزیں ملی ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں یہ لینس مارکیٹ میں آسانی سے اویلویل ہو جائے گا ہر کوٹنگ میں آویلویل ہو جائے گا لیکن اس لینس کے لیے ہر کوٹنگ مارکیٹ میں آویلویل نہیں ہے اس کے لیے اگر ہاں آپ وائٹ لے رہے ہو سیمپل لے رہے ہو تو یہ آسانی سے مارکیٹ میں مل جائے گا لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بہت سارے اوپشن چاہتے ہو جیسے کی انٹی ریپلیکشن چاہتے ہو بلو فیلٹر چاہتے ہو بلو بلوک کیونکہ ان کی ڈیمانڈ کم ہے تو وہ زیادہ بنا کے بھی کیا کریں گے کوئی خریدے گا ہی نہیں تو وہ اس کے ڈیس ایڈوانٹیج کچھ ہے کہ یہ ایک تو وجن میں بھاری ہے اور ایک ایک گر جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ بریک ہو جاتا ہے پوری طریقے سے مال لیجے آپ کسی ایسی لوکیشن پر ہے جہاں پر ہنٹو ہنٹو جا کر چشمہ نہیں بنوا سکتے اور آپ کا نمبر ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کا چشمہ بریک ہو گیا گر گیا تو پھر آپ کو پروبلم ہو جائے گی کافی ساری اسی وجہ سے لوگ زیادہ تر فائیبر لینس سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو زیادہ پروبلم نہ ہو دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ہو اب ایک سب سے مین چیز میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سکریچےز کو دیکھتے ہیں تو سکریچےز کے لیے یہ لینس زیادہ صحیح یہ کلاس والا کانچ والا یہ لینس کانچ میٹیریل تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اسی وجہ سے سکریچےز یہ لیٹ پکڑتا ہے اتنی آسانی سے نہیں پکڑتا ہے اس کے اگورڈنگ اگر آپ اپنے چشمے کی کیر کرنا نہیں جانتے ہو تو آپ فائیبر لینس کو بہت جلدی خراب کر لوگے کیونکہ اس میں سکریچےز جلدی آتے ہیں کیونکہ اس کے جتنا فائیبر ہارڈ نہیں ہوتا ہے پلاسٹک میٹیریل کتنا ہارڈ ہوگا دونوں لینس میں آپ کو فرق بدا چلیا اب بات آتے ہیں آپ کو کیون سا اپنے لیے سیلیکٹ کرنا ہوگا دیکھو اگر آپ کو زیادہ ٹائم چشمہ پہننا پڑتا ہے بہت ہی لونگ ٹائم تک تو پھر آپ کو وہاں پر فائیبر سیلیکٹ کرنا چاہیے اگر آپ سکریچےز کی پروبلم سے پریشان ہے تو آپ کو گلاس سیلیکٹ کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا چشمہ بریک نہ ہو تو آپ فائیبر ہی سیلیکٹ کرو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گرمی کے ٹائم آپ کا اسپیکس جو ہے وہ تھنڈا کرے آنکھوں کو مطلب زیادہ گرم نہ ہو ہیٹ نہ ہو اس کنڈیشن میں آپ کو گلاس سیلیکٹ کرنا پڑے گا مطلب گلاس تھوڑا سا کولنگ کرتا ہے رکھے اب ان سب پوئنٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم چشمہ پہننا پڑتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ٹائم چشمہ پہننا پڑتا ہے دن بر میں آپ کا نمبر ہے تو اس کنڈیشن میں آپ فائیبر والا لینس سیلیکٹ کیجئے کیونکہ زیادہ ٹائم پہننا ہے تو ویٹ کمی ہونا چاہیے چشمے اگر آپ کا کام مطلب زیادہ کچھ خاص نہیں آپ کا نمبر بھی نہیں کیونکہ آپ آئی پروڈیکشن کے لئے چشمہ پہنتے تو وہاں پر فائیبر بھی پہن سکتے ہو لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ دھوپ میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو کنڈیشن میں آپ فوٹو ٹرومیٹک لینسز لیجئے اور کانچ میں لیجئے کیونکہ کانچ میں وہ پروڈیک زیادہ کریں گے سنگلاس بھی اگر آپ خریدتے ہوگئے سنگلاس ہم کیوں خریدتے دھوپ سے پروڈیکشن کے لئے تو سنگلاس ہمیشہ کوشش کیا کیجئے کہ آپ کانچ مہینے یعنی کانچ جو مٹیریل لاتے اسی میں لینے کیونکہ وہ جیدہ ٹھیک دریقے سے پروڈیک کرے گا کولنگ رکھے گا آنکھوں کو زیادہ ہیٹ نہیں ہونے دے گا تو میری سال آئی سنگلاس سیلیٹ کرو یا پھر آپ دھوپ کام زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہو فوٹو کرومیٹک لینس یا پھر آپ پھر آپ پرسکرپشن گلاس آپ چاہتے ہو تو اس کنڈیشن میں آپ جو ہے فوٹو کرومیٹک ہی لینس چوز کیا کرو ویسے تو اگر دیکھا جائے تو آپ جو نمبر ہے انہوں میں کلر گوگل بھی بنوا سکتے ہو لیکن اگر آپ دو چشمیں نہیں رکھنے چاہتے ہو کہ ایک ہی چشمہ و دو چھاؤ کے لئے بھی تو اس کنڈیشن میں آپ سنگلاس چاہیے لک وائز تو اس کنڈیشن میں آپ پھر اپنے پاور میں سنگلاس بنوا سکتے ہو مارکیٹ میں بنوا اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز پہلے بھی آ چکی اور فیوچر میں بھی آپ لوگوں کے لئے آتی رہیں گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیوز نہیں ملی تو آپ سرچ کیجئے پیچھے آئیویر نام بس ڈال دیا کریں کہ اس ویڈیو میں سمجھ گئے چینل سبسکرائب کیجئے آئیے اور ویڈیوز دیکھئے آپ ویڈیوز 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 بھی